ایک تو میری طرف سے ایک بیان جاری کر دیئیے فوری زور پر کیونکہ آج کل میں وارڈ سپ پہ اور سوشل میڈیا پہ اس قسم کی حرکت سے دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ اس قسم کی چیزیں چلا رہے ہیں کہ قربانی میں اتنے اخراجات ہوتے ہیں اور اتنا نفصان ہوتا ہے اور اتنا یہ ہوتا ہے اس کے بجائے اس خراب دور میں اس خراب وقت میں لوگوں کو چاہیے کہ غربہ کی اتنے پیسوں سے مدد کر دی جائیں اس قسم کی گفتگو جو لوگ کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تہیم کسی بہکابے میں ہیں اور یقینا یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا یہ تمام صاحبِ نصاب حضرات کے اوپر واجب ہے اور فرائض و واجبات میں کسی بھی قسم کا وسوسہ پیدا کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اس قسم کے وسوسوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے لوگوں کو بچانا چاہیے قربانی اللہ کی راہ میں اس سے اتنی بڑی آسانیاں مغیہ ہوتی ہیں کہ سامنے کی بات ہے کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو جب وہ خود بھی نبی تھے بیسی ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ نے اس لی بڑی آسانی اور اس لی بڑی انہیں عزت بخشی کہ بیٹا بھی محفوظ ہو گیا اور ان کی قربانی اور ایسی قربانی کہ رہتی دنیا تک پوری دنیا میں یہ عمل جاری رہے گا تمام مسلمانوں پر تو اس قسم کے وسوسے جو لوگ پیدا کر رہے ہیں وہ ہمارے علماء کی خاص طور سے ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی طرف سرجع دے اور ایسے چیزوں سے لوگوں کو روپنے کی کوشش کریں دوسری بات یہ کہ کترے دن ہو گئے ہیں جمعہ کی نماز جمعہ کے بجائے زہر پڑھی جا رہی ہے تو کچھ لوگوں نے ایس کی نماز کے لیے مانگ اٹھائی پانچ کے بجائے پچاس کو اجازت دیجئے پچاس کو اگر اجازت دے بھی دی جائے تو باقی تمام مسلمانوں کا حق مارا جائے گا کہ نہیں مارا جائے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس برے دور میں اس خطرناک دور میں جیسا چل رہا ہے ایسے چل دینا چاہیے اور حد تل امکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی قسم کے اختلافات میں نہ پڑے اور لوگوں کی ضقتوں کا سبب نہ بنے قربانی کا جہاں تک تعلق ہے قربانی جیسے ہمیشہ ہوتی رہی انشاءاللہ اس سال بھی ویسے ہی ہوگی خاص طور سے آپ یہ بیان میں جاری کر دیئے کہ قربانی میں جیسے ہر سال ہوتی رہی ہے ویسے کی جائے گی لیکن اتنی احتیاط ضرور رکھیں کہ کھلے میں قربانی نہ کریں اور یہ تو ہمارے حکم ہے کہ قربانی کے جانگر کا خون کسی بھی حالت میں نالیوں میں نہیں بہننا چاہیے اس کے جو علائش وغیرہ ہے اس سب کو قائدے سے دفن کیا جائے کسی قسم کی گندگی باہر نظر نہیں آنی چاہیے یہ ہمارے لئے سب کے لئے ضروری ہے یہ سب ہم لوگوں کو بتائیے اور قربانی میں کہیں کسی قسم کی دقت آتی ہے تو انشاءاللہ ان کی بھرپور جو مدد ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی پوری دیکھ بھل کی جائے گی قربانی تمام صاحبِ نصاب حضرات پر واجب ہے انہیں کرنا چاہیے اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ کے اور آپ کے بچوں کی جان کا صدقہ ہے اگر ایک لاکھ روپے سے بھی کسی کی مدد کر دی جائے تو اس سے قربانی مدد کا جو سواب ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن قربانی کا جو آپ کے اوپر واجب ہے وہ ادائیگی تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ یہ نہیں کرو گے اللہ نے اس لائق بنایا ہے قربانی اپنی جگہ اور وہ غریبوں کی مدد اپنی جگہ وہ مدد بھی آپ کی ذمبہ داری آپ کو کرنی چاہیے لیکن لوگوں کی امداد کا سواب الگ ہے اور یہ قربانی جو آپ کی ذمبہ داری ہے آپ پر واجب ہے وہ آپ کو الگ کرنا چاہیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں غریبوں کی مدد کا الگ سواب ہے خاص طور سے میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے حالات بہت خراب ہیں یہ موزی وبا مسلسل پھیلتی جا رہی ہے اپنے آپ کو بچائیں اپنے محلنوں کو بچائیں اور پوری احتیاط رکھیں اور ظلہ پر شہسن کا بھی ان کے جو گائیڈنس آ رہی ہے اس کا پورا لحاظ رکھیں اور پوری احتیاط کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض کو انجام دیں موسیقی موسیقی